موسیقی موسیقی خدا نے بخشا ہے یہ مرتبہ محمد کو آئے حیث صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع بولے خدا نے بخشا ہے یہ مرتبہ محمد کو بنا دیا ہے شہے امبیاء محمد خدا نے بخشا ہے یہ مرتبہ محمد کو بنا دیا ہے شہے امبیاء محمد کو ارے کسی بھی آنکھ نے جلوے رب نہیں دیکھا کسی بھی آنکھ نے جلوے رب نہیں دیکھا یہ وہ شرف ہے جو تنہا ملا محمد کو کسی بھی آنکھ نے جلوہ رب نہیں دیکھا یہ وہ شرف ہے جو تنہا ملا محمد کو ابو جہل کی صفوں میں کھڑا ملے گا وہ ابو جہل کی صفوں میں کھڑا ملے گا وہ جو کہہ رہا ہے ذرا بھی پورا محمد کو جو کہہ رہا ہے ذرا بھی برا محمد کو اور یہ شرف دکھے گا میرے دوستو کہ تُو بخش دے وہ نظامت کا فن مجاہید کو پسند آئے جو میرے خدا محمد کو بہت بہت شکریہ انعیت کرم نوادش اور پتا کہ آپ نے میری آبرو بچا لیے آئیے میرے دوستو آپ کے درمیان ہندوستان کے ہائی فائی نہیں بلکہ وائی فائی شاعر تک پہنچتا رہا ہوں اور جناب مضمی الحیات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے خیالات کے میموری کے اندر ناد یا منقبت کے جو بھی شیر انگڑائی یہ رہے ہو برائی مہربانی آپ اسے اس کرن پہ لے آئے تاکہ لوگ اپنے نگاہوں کے کیمرے میں قید کر سکر سکر آئیے حضرات بلا کسی تمہید یہ کچھ مطلب دی حاضر کر رہا ہوں بتور خاص اوzenia حضار فرمائے چل شہر مدینہ انشاءاللہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ وہ ہو جالیاں وہ گمے بدمی نارے دیکھ لے آئے ہاں سبالاللہ کہ وہ ہو جالیاں وہ گمے بدمی نارے دیکھ لے وہ ہو جالیاں وہ گمے بدمی نارے دیکھ لے آرام کا ہے سید ابرا دیکھ لے چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ زندہ باز کہ چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ اور یہ بھی مطلع اس ناتے پاکہ خوبصورت سا حاضر کر رہا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائے کہ چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ کہ سرکار دو جہاں سے ملاقات کریں گے سرکار دو جہاں سے ملاقات کریں گے وہاں جا کر کیا کیا کریں گے انشاءاللہ بس وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمائے کہ چلے شہر مدینہ کہ میں ہوں بے ذل جلال سے کچھ بات کریں گے کہ میں ہوں بے ذل جلال سے کچھ بات کریں گے مہنہی ہوں بے ذل جلال لسے کچھ بات کریں گے مہنہی ہوں بے ذل جلال لسے کچھ بات کریں گے سررار تو جہاں سے مولا کریں گے چلے شہر مدینہ اور یہ مطلعہ کہ چلے شہر مدینہ کہ آنکھ میں نور کا منظر بسائیں گے آنکھ میں نور کا منظر بسائیں گے کہ آنکھ میں نور کا منظر بسائیں گے آنکھ میں نور کا منظر بسائیں گے خاکے در رسول کا سرما لگائیں گے خاکے در رسول کا سرما لگائیں گے کہ آنکھ میں نور کا منظر بسائیں گے کہ آنکھ میں نور کا منظر بسائیں گے خاکے در رسول کا سرما لگائیں گے چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ چلے شہر مدینہ بہت شکریہ آپ کی محبتیں آپ کی دعائیں مستر پہنچیں آئیے چار مصرے یہاں سے اور حاضر کرتا ہوں بتا رخص کے لحظہ فرمائیں بھائیس کی بیلالی چاہتا ہوں ایک 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 آتے آتے ایک فرمائیس ہو گئی میں وہ فرمائیس ہو گئی میں وہ فرمائیس بس پوری کر کے جاؤں گا حاضر کر رہا ہوں بتا رخص کے لحظہ فرمائیں کہ حق پرس سنیے گا کہ حق پرس 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 آپ پہ چلے نہ ہوگا ہر سے تو تو میں فولہ رجل نہ ہوگا آپ کے بھولوں پہ نہیں آپ پہ چلے نہ ہوگا آپ کے بھولوں پہ نہیں آپ پہ چلے نہ ہوگا دشمنیں دیدھی میں مٹا میرے پہ تلے گئے اسے نہ دشمنیں دیدھی میں مٹا میرے پہ تلے گئے اسے نہ دشمنیں دیدھی میں مٹا میرے پہ تلے گئے اسے نہ ہر سے تو میں فولوں پہ نہیں آپ پہ چلے نہ ہوگا نارے تکبیر علماء جنابِ قاری مصرم الحیات عزمتِ رسول محبتِ رسول عزمتِ والی ڈین یہ چار جانس میں بہت بہت چھے چھے اشتیز تو بیلار نظر آیا یہاں بھی کچھ لوگ نظر آیا پیچھے والے آپ لوگ اگر سپورٹ مر جائے گا تو اور مزا جائے گا پیچھے والے دونوں ہاتھوں کو کھا گا کہیں سبحان اللہ اجازت دے دے پورا مجمع کہنے سبحان اللہ کہ حق پر ازتوں حق پر ازتوں حق پر ازتوں تمہیں فولات میں دھلنا ہوگا آپ کے بھولوں پہ نہیں آپ کے چلنا ہوگا حق پر ازتوں آپ کے بھولوں پہ نہیں آپ کے چلنا ہوگا دشمنہ دی دھی میمی دانے پہ تو لے اسے نام دشمنہ دی دھی میمی دانے پہ تو لے اسے نام ہم کی دانے پہ نہیں آپ کے پہ نہیں آپ کے پہ نہیں کہنے سال سے کفن جسے نکلنا ہوگا آپ کے پہ نہیں سال سے کفن جسے نکلنا ہوگا اسی سرسل کے چار مصرے اہل اشتیز کی حبالے سے ہاتھ ہاتھ رہا ہوں بطور خاص حاضر مشتاق صاحب شرکت چاہتا ہوں ادھر سرپرن صاحب رشیف فرما ہے آپ کی رشیف فرما چاہتا ہوں بطور خاص کے چار مصرے ملاحظہ فرمائے کہ ساری دنیا کہ ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا پہ ہماری ہی حبومت ہو دیے کہ ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا پہ ہماری ہی حبومت ہو دیے ہم سلطان جاہا ہم ہی تغازی ہو دیے ساری دنیا ساری دنیا پہ ہماری ہی حبومت ہو دیے ہم سلطان جاہا ہم ہی تغازی ہو دیے حقیقت پہ مبنی شیر زندہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں نمازی ہوتے اگر 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 ہمیں نمازی ہوتے خدمت تیری کرتا خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا شرکت ہوئیے گا دیکھئے یہ اسٹیز جو ہے یہ انجن ہے اور یہ سارے ڈبڑے ہیں اگر اسٹیز اگر انجن گنم ہو جائے گا تو یہ دبہ خود بخود دورنے لگیں گے بہت بہت پرسو پجانی اچانک ہمت تیری کرنا یہ نمازی کا یہ مبارک سا مہینہ گزرا اتنا تھنڈا پانی اور تھنڈا اتنا شربت پیئے پہلا پرسو پڑا مائک ماشاءاللہ ویسے ہی مل گیا بس پوری کھیچ کیا بیرے کیف آپ کی محبت مل جائیں حاضر کرنا ہوں ملائزہ کریں کہ خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا کہ خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا ایمہ 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 میری تک دیر میں یہ کان ہوتا ایمہ 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 میری تک دیر میں یہ کان ہوتا کہ اوہ راتی کسابی کہ اوہ راتی کسابی پاؤں کی چوٹی ہی سمجھے تے چوٹی ہی سمجھے تے چوٹی ہی سمجھے تے کہ دنیا 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 میں اگر مز جب میں نے چار مصرے کو پڑھ دیا تو مجھے چار مصرے یاد آیا ایک آدمی میں نام نہیں لوں گا ایک شائر نے اپنے گھر واپسی کر لیا ایک شائر اپنے گھر واپسی کر لیا ہے بس اسی تسلسل سے مجھے چار مصرے یاد آیا مصرہ صاحب میں حاضر کر رہا ہوں ملائدہ پردے اجازت ہے حاضر کر رہا ہوں ملائدہ کہ سانسے والے چانسی تاروں میں دھو گئے سنے دوستو اگر سچے ہو پہ جڑیے گا کہ سانسے والے چانسی تاروں میں دھو گئے کہ ہم گم بدے نبی کے نظاروں میں دھو گئے سانسے والے چانسی تاروں میں دھو گئے ہم گم بدے نبی کے نظاروں میں دھو گئے سانسے والے چانسی تاروں میں دھو گئے ہم گم بدے نبی کے نظاروں میں دھو گئے کہ جن کو یقین نہیں تک رہزا پہ ہے خدا جن کو یقین نہیں تک رہزا پہ ہے خدا کہ مسجد سے وہ نکلتے مزاروں میں دھو گئے کہ سانسے والے چانسی تاروں میں دھو گئے کہ ہم گم بدے نبی کے نظاروں میں دھو گئے ہم گم بدے نبی کے نظاروں میں دھو گئے کہ جن کو یقین نہیں تک رہزا پہ ہے خدا رہزا پہ ہے خدا رہزا پہ ہے خدا کہ مسجد سے وہ نکلتے مزاروں میں دھو گئے مسجد سے وہ نکلتے مزاروں میں دھو گئے